لبنان کی مزاہمتکار تنظیم حزباللہ نے بھی سرحد پر اسرائیل کے خلاف محاذ گرم کر دیا جھڑت میں شے اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ایک دوسرے واقعے میں اسرائیلی فوج کا ڈپٹی کمانڈر بھی مارا گیا اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزباللہ کی ایک چوکی پر بھی گولہ باری کی حملے میں تین سپاہی شہید ہو گئے لبنان کی سرحد سے بھی اسرائیل کے خلاف مزاہمت کا خاص ہو گیا اسرائیلی فوج نے حزباللہ کی ایک چوکی کو بھی نشانہ بنایا اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے تین کارکن شہید ہو گئے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ لبنان کی سرحد پار سے مارٹر گولے فائر ہونے کے بعد اسرائیلی فورس نے حداف کو نشانہ بنایا اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل میں دراندازی بھی شروع ہو گئی ہے لبنان کے دور دراز علاقے سے خسنے والے جنگجووں سے چھڑپ میں اسرائیلی فوج کا ایک جپٹی کمانڈر بھی ہلاک ہوا ہے لبنانی ٹی وی کے مطابق ہزبالہ کے درجن و جنگجو اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں دوسری طرف ہزبالہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس نے تین اسرائیلی فوجی چوکیاں کو نشانہ بنایا حملے کا نشانہ بننے والی تین فوجی چوکیاں مقبوضہ شہبہ فارمز کے علاقے میں واقع تھیں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے